امیر الممنین علی بن عبی طالب مجبر کے خلاف نبر دازمہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے مولا متقیان کے ایسی ہی مخلص جانساروں میں سے ایک حجر بن عدی بھی تھے کہ جو اپنے مخلص اور باوفا ساتھیوں کے ہمراہ مولا متقیان کے نقش قدم پر چلے یہ سیریل خلاصہ ہے حجر بن عدی اور ان کے باوفا ساتھیوں کی زندگی کا موسیقی 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 رک جاؤ تم لوگوں پر خدا کی لعنت ہو یہ عثمان کا گھر ہے غلیفہ مسلمین کا پجھا تو اس آپ کو بانی بند مت کرو ہمارے آقا و مولا علیب اس کام سے راضی نہیں ہے حجر بن عدیہ تم ہمارے معاملے میں دخل مت ہو اور جاؤ یہاں سے حسین ابن علی اور حسن ابن علی راستے میں اگر آپ لوگوں نے عثمان پر پانی نہیں کھولا تو علی کے بیٹوں اور ان کے جانساروں کی دلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے حملہ کرو موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں اس وقت پیامبر خدا کے بہت سے صحابی مہاجر و انسار اور کئی دوسرے لوگ کلی ابن ابی طالب کے پاس ان کے گھر آئے ہوئے ہیں انہوں نے امام سے کہا ہے اے علی عثمان بن عفان مارے گئے لوگوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو سب سے زیادہ خلافت کے لائے سمجھتے ہیں کہ آپ دین خدا پر اور ان سے کہیں زیادہ کار بن رہے ہیں اور رشتے میں پیامبر خدا سے سب سے زیادہ حردیک ہے یہ مدینہ کوفہ بسرہ مصر حجاز اور دیگر اسلامی ممالک کے اکابریین کی متفق کرائے ہیں جو گزشتہ کئی روز سے مولا علی کے گھر آ کر اپنی اسخواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس درخواست پر مولا نے فرمایا اتنا اسرار مت کریں کہ میرے لیے امیر کا مشیر ہونا ہی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں خود امیر بنو لیکن مہاجرین اور انسار نے یہ قبول نہیں کیا اور کہنے لگے جا علی ہم آپ سے دستبردار ہونے والے نہیں جب تک کہ ہم آپ کی بیعت نہ کر لیں کیونکہ ایک عادل خلیفہ کے بغیر عوام کا پرسکون زندگی گزارنا محال ہے آپ نے فرمایا آپ لوگ بارہا میرے پاس آئے اور گئے لیکن اب مصمم ارادہ کر کے آئے ہیں میں خلافت کو پسند نہیں کرتا پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا خلیفہ بنوں یاد رکھیں کہ میں لوگوں کی متفقہ رائے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا بیت المال کی کنجی میرے پاس ہے لیکن میں اس میں سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا مگر لوگوں کے لیے اور خود لوگوں کی مرضی سے جیئی وقت بیلت ہے علی یویل کو معوں کی دید جیئی وقت بیلت ہے علی یویل کو معوں کی دید جیئی وقت بیلت ہے آہاں گئے علی آگئے علی ابن عمی طالب تشریف لے آئے دور ہٹ جائیں دور ہٹ جائیں راستہ دیں علی ابن عمی طالب جنہوں نے دنیا پرستی کی شدید مضمت راستہ دیں دور ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں علی ابن عمی طالب علی ابن عمی طالب جنہوں نے دنیا پرستی کی شدید مضمت کی پیچھے ہٹ جائیں عدب ملغوز خاطر رکھیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور اپنے مولا کی باتیں غور سے سنیے بیٹھ جائیں میرے عزیزوں بیٹھ جائیں ہم اپنے مولا کی خدمت میں ہم تنگوش ہیں کہہ رہے تھے لٹے گئے مالکو ان کے مالکان کو واپس لوٹایا جائے گا خواہ غارتگرو نے اس مالکو اپنی عورتوں کا مہر ہی کیوں نہ قرار دے دیا ہو کہہ رہے تھے کہ تمام مشکلات کا حل عدل میں ہے اور جو کوئی بھی اس سے اظہار بیزاری کرے گا تو اس پر جو مسئبت وارد ہوگی وہ اس سے بھی کئی زیادہ حذیتناک ہوگی خوب خوب اور کیا کہا کہہ رہے تھے کہ یاد رکھیں کہ آج آپ لوگوں کو ایک بار پھر اسی طرح جب خدا نے اپنے پیامبروں کو مبوس کیا تھا امتحان کا سامنا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو برحق مبوس کیا آپ سب آزمائش کی قسوٹی پر ضرور پرکھے جائیں گے تاکہ صالحین فاسدین سے جدا ہو جائیں جاؤ جا کر کہو کہ ہمارے مسجد میں آنے سے قبل خلیفہ مظلوم کے کرتے کو ممبر پر آبیزہ کریں اور ان کی بیوی کی چاروں کٹی ہوئی انگلیاں آبیزہ کرنا مت پھولنا قاسد کو روانہ کرو تاکہ وہ میری مشیر کو خبر کریں چاہو انہوں نے خلیفہ المسلمین کا خون بہایا اور اب ان کی نظر صاحبانِ دولت کے مال پر ہے بیت المال کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے تاکہ تلہ اور زبیر اور مکہ اور مدینہ کے دیگر اشراف کے مشاعرے غزب کر سکیں اے لوگو کل اسی کی ضد میں آپ بھی آ سکتے ہیں لہذا حاکمِ شام کا انتخاب کریں بات شام کے تخت حکومت پر میرے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے اگر مجھ پر یہ بھاری ذمہ دارے نہ ہو تو میں زیادہ آسودہ خاتر رہوں گا لیکن خلیفہ مسلمین کا قتل اور میں جو والی شام ہوں اور عبداللہ بن عامر کے جو والی بسرا ہے اور دوسرے بہت سوں کو معزول کرنا دین کی چڑوں کو کھوکلا کرنا ہے وہ جنہوں نے اس سن رسیدہ خلیفہ پر رحم نہیں کھایا وہ مجھ پر اور ان کے مقرر کردہ دیگر افراد پر اور آپ سب لوگوں پر کہ جو ان کے پیروکار ہیں ہر کس رحم نہ کھائیں گے آخر کیا کیا تھا اس سن رسیدہ و باکردار خلیفہ نے جو اس طرح سے ان کے جسم ناظرین کو خون میں غلطہ کیا اور خود مسند خلافت پر بیٹھ گئے قصور کیا تھا ان کا یہی کہ عوام کی بھلائی کی خاطر بزرگان دین کی تقروریہ کی تھی اور اب بجائے اس کے کہ اس مظلوم خلیفہ کے قاتلوں اور ظالموں سے ان کے خون کا قصاص لیں اس شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو سابقہ دون خلفہ کا مقرر کردہ ہے کیا میں پچھلے دون خلفہ کا مقرر کردہ نہیں ہوں کیا یہ سن رسیدہ مظلوم خلیفہ کہ جن کا خون آلودہ پیراہن ہر مومن کے دل کو خون کے آنسو رولا رہا ہے کیا یہ مومنین کے شورہ کی جانب سے منتخب کردہ نہ تھے واللہ میں اپنی جگہ برقرار ہوں اور جب تک خون عثمان کا انتقام نہیں لے لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میں عبداللہ ابن عامر نہیں ہوں کوفہ مصر اور حجاز کا حاکم بھی نہیں ہوں جو علی کی جانب سے متین کردہ حاکم کے آتے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اب شام کے لوگ میری جگہ کسی کو قبول نہیں کریں گے ماں سوائے اس کے جو فرستاد ہے عثمان ہو جو فرستاد ہے آپ سردہ ہیں بابا ہر طرف والی ابنہ بھی طالب کی باتیں ہو رہی ہیں وہی تو فرد واحد ہے جو اس شہر پوراشوک کو ان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں بابا یہ عثمان بن افان کو کس نے قتل کیا ہے نہیں معلوم البتہ اتنا معلوم ہے کہ جن لوگوں نے آگ و خون کا بازار گرم کیا تھا وہ عثمان کے قاتل نہیں ہیں نہیں معلوم کہ خوشے ہی آگے غم کین کبھی تو مارے خوشے کے پھولیں نہیں سماتے اور کبھی مارے غمان دو کے خاصلہ آر بیٹھنے لگتے ہیں خالیفہ کے قتل سے ایک گہر زخم لگا ہے ان کے دل پر اور ہمارے دل پر بھی علی کے خلافت کا خیال آتے ہی یہ زخم مندمل ہونے لگتا ہے ہے نا ہمیں کل کے مارے میں سوچنا چاہیے علی اپنے ابھی طالب کے جن پر خدا کا درود و سلام ہو وہ ماہ کامل ہیں کہ جو سورج کے چھپتے ہی زمین کو اپنے نور سے منور کر دیں گے یقین ہے ہاں اور اسی رانائی اور طاب ناکی کے ساتھ یا اللہ ماں میں پہ جاؤں ہاں جاؤں سنا ہے کہ اس کام میں درپردہ جس کا ہاتھ تھا وہ ابھی اپنی سازشوں میں مصروف ہے علی ایسے ہی ناپاک آزائم رکھنے والوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہماری نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں علی وہ نجات دہندہ تھے جنہوں نے ہماری نسلوں کو تباہی اور بربادی سے محفوظ کیا وہی تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف جہات کیا اور تمام مسلمین کو ظلم ستم سے نجات دلائی وحشت اور خوف و حراز سے کسی وحشت اور خوف و حراز بابا؟ یمن میں جہاں میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی علی کی آمد سے پہلے مہا کشت و خون کا بازار گرم تھا قتل و غارتگری کا دور دورہ تھا موسیقی 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 یہ لوگ علی شام کی فکر میں ہیں قیس بن ساتھ کو بلا وجہ مصر نہیں بھیجائے عبداللہ بن عباس کو والی مصر بنا دیا ہے اور خود کوفے میں براجمان ہو گئے ہیں ہم معاصرے میں ہیں معاصرے میں قیس کو اسے چھین لو اگر کیسے؟ دھمکی اور لالچ ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ہر انسان کو؟ ہاں اگر تمہیں دھمکی اور لالچ دی جائے تو کیا تم بھی خود کو بیچ ڈالوگے؟ بندہ خدا علی اگر تمہیں بھی دھمکی اور لالچ دیں تو تم بھی خود کو بیچ ڈالوگے یہ اور بات ہے کہ علی کو تمہاری ضرورت نہیں مجھے میرے حال پر چھوڑا ہوا ہے لہٰذا میری طرف سے تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤں بے سے ہی جائے سے ہوں خود سے ہوں ہاں خیال برا نہیں اسے خط لکھو اور کہو کہ عثمان کا خون تمہاری تمہارے قبیلے والوں اور علی کی گردن پر ہے نہ تم عثمان کے قدل سے بریوزمہ ہو سکتے ہو اور نہ علی میں جو کہ ماویہ ابن ابو سفیان ہوں عثمان کے قاتلوں سے قساس لے کر رہوں گا تم بھی اگر عثمان کے خون کا قساس لینا چاہو تو لے سکتے ہو جب مجھے مکمل اختیار حاصل ہو جائے گا تو حکومت ایراک تمہاری ہوگی اور تمہیں اختیار ہوگا جسے چاہو حجاز کا حاکم مقرر کرو اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو بولو کہ جو تم چاہوگے وہی دیا چاہے گا اس شخص کو ڈھونڈو جس نے اپنے بیوی بچوں کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے اور اسے ان کا خرچ ادا کرنے پر مجبور کرو اور اگر وہ نہ مانے تو کوڑوں سے اس کی خبر لو اور سنو اس وقت تک اس عورت اور اس کے بچوں کے تمام اخراجات بیت المال ادا کرے گا خدا آپ کو سلامت رکھے کیسے ابن ساد